آفس میں بیٹے ہوتے ہیں کوئی بہترین ذکر بتائے یہ ایک دوست ہے آفس میں کام کہتے ہیں کہ ایسے فری بیٹے ہوتے ہیں تو کوئی ذکر بتائے تو میں تو سب کے لئے یہ بتاتا ہوں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوتہ اللہ باللہ حلالی العظیم یہ تیسرا کلمہ ہے یہ پڑے حاج عبدالعاب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بندہ تیسرے کلمہ کا ورد کرتا ہے یہ ہمارے تذبیحات میں بھی شامل ہے جو ہمیں عبدالعاب صاحب دیتے تھے تبلیغ والوں کو تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ تیسرا کلمہ کا ورد جب بندہ زیادہ کرتا ہے تو چاہے یہ جدر بھی چلا جائے چاہے یہ یورپ میں بھی چلا جائے گندے ماحول میں بھی اس کو کئی ایسے واسطہ پڑے ان کے دل میں اس سے اس ماحول سے نفرت ہوگی کبھی بھی یہ نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اس کے ساتھ مل جائے گا نہیں نہیں اس سے نفرت ہوگی اس ماحول سے یہ کبھی اس کا رنگ نہیں لیں گا غلط لوگوں کے رنگ نہیں لیں گا کوئی لوگ کہتے ہیں نا ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے ماحول میں آ جائے گا تو خود ہی چینج ہو جائے گا یہ نہیں ہو سکتا چینج جو تیسرے کلمہ کا ورد زیادہ کرے زیادہ کا مطلب ہے کہ جب یہ فری ہے اٹھتے بیٹھتے کڑے ہوتے جہاں پہ گناہ ہوتا ہے ان کو نفرت ہوگی اس سے آٹومیٹک دل میں نفرت آئے گی اس کو اور کچھ لوگ پر ٹائم لینے چینج ہو جاتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوگا تیسرے کلمہ کا ورد فری ٹائم میں بندہ جائے اٹھے بیٹھے آفس میں یہ کر سکتا ہے